جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کا ایک اور دروازہ کھل گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر جنرل فیض حمید اور آئیس آئی کے سابق اہلکاروں کے خلاف براہ راست وزارت دفاع میں شکایت درج ہو سکتی ہے کیونکہ بارہ مئی دو آزہ سترہ کا وہ واقعہ جس میں جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک کاروباری شخصیت کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان سمیت ان کے خاندان کو اپنی ٹیم کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا رینجرز اور آئیس آئی کے اہلکاروں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر کے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا لگوایا ان کے گھر کا سازو سمان لوٹا ان کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھا اس پورے واقعے سے متعلق درخواست پر آج چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اگر متاثرہ فریق مویز احمد خان جنرل فیض حمید سمیت دیگر ملزمان کے خلاف وزارت دفاع سے کوئی بھی شکایت کرتے ہیں تو اس شکایت سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے اور ہمارے رابطے کرنے پر مویز احمد خان کے وکیل حفیظ الرحمان نے ہمیں بتایا ہے کہ کل انہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی مصدقہ کاپی مل جائے گی جس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف وزارت دفاع سے رجوع کیا جائے گا اور کلائنٹ کی ہدایت پر دیگر قانونی آپشنز کو بھی بروے کار لایا جائے گا یعنی اب جنرل فیض حمید کے خلاف براہ راست وزارت دفاع میں شکایت درج کی جائے گی اور وزارت دفاع سے رجوع کرنے کا یہ آپشن آج درخواست گزار کو سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں دیا تھا سپریم کورٹ کے جاری ہونے والے تحریری حکم نامے کے مطابق یہ درخواست موئیز احمد خان نے آرٹیکل 184 تین کے تحت دائر کی ہے جس میں جنرل فیض حمید برگیڈیا ریٹائر نعیم فخر آئیس آئی کے برگیڈیا ریٹائر غفار اور آئیس آئی کے ارتضاء حارون سمیت دیگر پر سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں درخواست گزار کا یہ الزام ہے کہ جنرل فیض حمید جو اس وقت دفاج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور آئیس آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے دفتر کا غلط استعمال کیا اور ان کے احکامات پر درخواست گزار اور ان کے خاندان کے خلاف جرائم سرزد کیے گئے جس میں سے کچھ واقعات یہ ہیں کہ آئیس آئے اور رینجرز اہلکاروں نے درخواست گزار کی رہائش اور ان کے کاروباری دفاتر پر چھاپے مارے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو تحویل میں لیا گیا درخواست گزار اور ان کے خاندان کے احساسوں کو لوٹا گیا درخواست گزار کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا کاروبار جنرل فیض حمید کے نامزد کردہ افراد کو منتقل کر دیں اور درخواست گزار ان کے خاندان اور ان کے ملازمین کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے الزام یہ بھی ہے کہ فوج میں ہوتے ہوئے جنرل فیض حمید ان کے ماتحت اہلکار اور پنجاب رینجلز نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کے وکیل سے جب پوچھا گیا کہ ایک پرائیوٹ شکایت پر کس طریقے سے آرٹیکل 184 کا نفاظ کیا جائے اور اسے عوامی اہمیت کی درخواست قرار دے دیا جائے تو انہوں نے موقع اختیار کیا کہ اس کیس میں جنرل فیض حمید سمید جو فریق ہیں انہوں نے اپنے اہم دفاتر کا استعمال کر کے درخواست گزار کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور کوئی بھی ادارہ کاروائی تو دور کی بات ان کے خلاف شکایت بھی درج نہیں کرے گا سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق ایڈیشنر ٹانی جنرل کو اس حوالے سے عدالت کی معاملت کے لیے طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ درخواست گزار کے پاس شکایات کے ازالے کے لیے کوئی متبادل حل موجود ہے اور کیا ان کا یہ خدشہ درست ہے کہ ان کی شکایات کو نہیں سنا جائے گا تو ایڈیشنر ٹانی جنرل نے جواب دیا کہ درخواست گزار کے پاس متعدد ریمیڈیز موجود ہیں جس میں وہ وزارت دفاع سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی شکایات اس وقت سے متعلق ہیں جب ملزمان افواج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور درخواست گزار کے ملزمان کے خلاف مجرمانہ مقدمے کا اندراج بھی کر سکتے ہیں جس میں بدنیتی پر مبنی مقدمات بنانے کا کیس بھی ہو سکتا ہے یا وہ نقصانات کے ازالے کے لیے ہر جانے کا مقدمہ بھی کر سکتے ہیں ایڈیشنر ٹانی جنرل نے حضارت کو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شکایت وزارت دفاع کو کی جاتی ہے تو اس پر صحیح طریقے سے غور کیا جائے گا جس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ یہ الزامات بہت سنگی نویت کے ہیں اور اگر یہ درست ہے تو بلا شباہ یہ وفاقی حکومت افواج پاکستان آئیس آئے اور پاکستان رینجرز کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے اس لیے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مگر جو کیسز آرٹیکل 184 3 کے تحت دائر ہوتے ہیں وہ دیگر کیسز سے مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں شپریم کورٹ آرٹیکل 184 3 کے تحت اپنے اصل اختیارات کا استعمال کرتی ہے اور ایسا احتیاط سے کرنا چاہیے ساتھ ہی جب شکایات کے ذالے کے لیے دیگر فورمز موجود ہوں تو پہلے ان سے رجوع کیا جانا چاہیے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کورٹ میں اپیلیں آرٹیکل 185 کے تحت آتی ہیں مزید یہ کہ اس عدالت کی 184 3 کے تحت براہ راست مداخلت دیگر کے حقوق کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے لیکن درخواست گزار کا خدشہ ہے کہ ان کی شکایات کو وزارت دفاع میں نہیں سنا جائے گا کیونکہ جو ملزمان ہیں وہ افواج پاکستان کی سینئر پوزیشنز پر رہے ہیں مگر ہمیں ایڈیشنرٹ آنی جنرل نے یہ یقین دھیانی کروائی ہے کہ ایسی کسی بھی شکایت پر غور کیا جائے گا اور حکومت کی طرف سے اس یقین دھیانی پر شک کرنے کے لیے ہمارے فاس کوئی جواز نہیں ہے اس لئے درخواست گزار کے یہ خدشات غلط ہیں اگر درخواست گزار کوئی شکایت وزارت دفاع میں دیتے ہیں اس سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے اسی کے ساتھ اس درخواست کو نمٹایا جاتا ہے یعنی سپریم کورٹ نے جنرل فیض حمید کے خلاف آرٹیکل 184 کے تحت دائر درخواست پر کاروائی آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن حکومت کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگر وزارت دفاع میں درخواست گزار جنرل فیض حمید اور دیگر ملزمان کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں تو قانون کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے اور اب باقاعدہ درخواست گزار نے وزارت دفاع سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جب یہ شکایت وزارت دفاع کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے متعلق کیا کاروائی کرتے ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید اور دیگر پر درخواست گزار نے انتہائی سنگین الزمات آئید کیا ہے مویز خان کی سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی درخواست کے مطابق میں مویز احمد خان 2011 سے ایک ہاؤسنگ سکیم کا چیف ایگزیکٹیو افسر اور مالک ہوں اس ہاؤسنگ سکیم کے رائٹس حاصل کرنے کے بعد میں نے الارٹیز کے لیے اسے تعمیر کرنا شروع کر دیا لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب بغیر کسی وجہ کے اور اچانک جنرل فیض حمید کی ہدایت پر پنجاب رینجرز نے آئیس آئی کے ساتھ میرے دفاتر اور گھر پر 12 مئی 2017 کو چھاپا مارا اور جب انہیں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملی تو انہوں نے گھر میں موجود وسائل کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا جس میں سونا رقم اور ہاؤسنگ سکیم کی ملکیت کی اصل دستاویدات شامل تھی اور اس چھاپے کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ میری ہاؤسنگ سکیم کے جو سابقہ ملازمین تھے جنہیں مالی بدنوانی کی وجہ سے میں نے کمپنی سے نکالا تھا وہ اس چھاپے میں پنجاب رینجرز اور آئیس آئی کے اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض حمید کی ہدایت پر ہو رہا ہے اور اس پورے چھاپے کے دوران جو سازو سمان چورایا گیا اسے میرے گھر کے باہر آپس میں تقسیم کیا گیا اور اسے دو پرائیوٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کے اندر ڈالا گیا جس کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے کی جا سکتی ہے درخواست گزار کے مطابق میرا بیٹا جس کی عمر آٹھ سے نو سال تھی اس کے موہ پر آئیس آئی کے افسر ارتضا حارون نے اپنا بوٹ رکھا اور چلاتے ہوئے میرے بیٹے سے کہا کہ اپنا گیجٹ مجھے دے دو کیونکہ تمہارا باپ ایک دہشتگرد ہے اور یہ سب کچھ میرے اور میری فیملی کے سامنے کیا گیا اور یہ وہ واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا لیکن بات یہاں تک رکھی نہیں درخواست گزار مویز احمد خان کے مطابق بارہ مئی دو آزاد سترہ کے اس غیر قانونی چھاپے میں مجھے اور میری ٹیم کے چھے افراد کو گرفتار کیا گیا اور پانچ دنوں تک ہمیں غیر قانونی طور پر راول پنڈی میں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں اپنی تحویل میں رکھا گیا اور اس دوران ہر دن مجھ سمیت میری ٹیم پر جنرل فیض احمید کی ٹیم نے ظالمانہ طریقے سے ٹارچر کیا اور اس ٹارچر کے دوران جو ایک چیز جبر کے ذریعے ہم سے مانگی گئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی ہاؤسنگ سکیم کے شیئرز ٹرانسفر کر دوں لیکن جب جنرل فیض احمید کو اس حوالے سے ناکامی ہوئی تو پانچ دن کی غیر قانونی تحویل کے بعد ہمیں راولپنڈی میں قائم سی ٹی ڈی کے پولیس اسٹیشن میں بھید دیا گیا اور ہم پر انصدادی دشتگردی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ دائر کر دیا گیا اور جب مجھے سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا تھا تو اس رات میرے سسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن جنرل فیض احمید کی ٹیم نے انہیں بھی اغوا کر لیا اور انہیں پہتالیس دن تک غیر قانونی طور پر قید میں رکھا گیا اور جب انہیں رہا کیا گیا تو ان میں کینسر جیسے مرز کی تشخیص ہوئی اور بعد میں وہ انتقال کر گئے اس کے علاوہ جب سی ٹی ڈی کے کیس کی سماعت کے دوران میں نے اور میری ٹیم نے میڈیکل سہولیات کی درخواست کی تو ہمیں آئی ایس آئی کے نمائندوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا اگر ہم اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے تو میرے سسر کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت میرے سسر راولپنڈی میں ان کی تحویل میں تھے اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس غیر قانونی تحویل کے دوران بلیٹری انٹیلیجنس کے افسران نے بھی میرے خاندان سے بارہ مئی کے غیر قانونی چھاپے کی تفصیلات جاننے کے لیے ملاقاتیں کی درخواد گزار کے مطابق جنرل فیض حمید اور اس کی ٹیم نے مجھے مزید بے بنیاد کیسز میں پھسانے کی کوشش کی منی لانڈرنگ جیسے کیسز میں مجھے پھسانے کی کوشش کی گئی مگر ہر ادارے نے مجھے بے قصور قرار دیا اور اس سب کی وجہ سے میرے خاندان نے ذہنی طور پر بہت نقصان اٹھایا میری اہلیا ذہنی صدموں کی وجہ سے مختلف عرضوں میں مبتلا ہو گئی اور ان واقعات کی وجہ سے میرے سسر کی جان چلی گئی اور جب جنرل فیض حمید اپنے مقاسد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے وسیم تابش نامی شخص کے ذریعے ان واقعات سے خود کو الہدہ کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں وسیم تابش نے میری جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید سے ملاقات ٹے کروائی تھی اور یہ ملاقات چکوال کے ایک مقامی چائے کے ہوتیل پر کروائی گئی اور جب میں اس ہوتیل میں پہنچا تو وہاں جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف پہلے سے موجود تھے اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید مسلسل معافی مانگتے رہے اور مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے بھائی جنرل فیض حمید اس واقعے میں ملوث نہیں تھے اور وہ ایک اچھے انسان ہے درخواد گزار مویز احمد خان کے مطابق جب مجھے علالت سے بری کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستانی فوج میں خدمات سر انجام دینے والے میرے ایک کزن برگیڈر حامد خان نے اس وقت کے آئیس آئی کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید سے رابطہ کیا اور پھر جب جنرل فیض حمید نے میرے کزن کو آپ پارا میں اپنے دفتر بلایا اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید نے میرے کزن کو بتایا کہ میرے گھر پر چھاپے کے دوران جو چیزیں رینجرز اور آئیس آئی کے اہلکار لے گئے تھے اور جس کی واپسی کا ہم مطالبہ کر رہے تھے ان میں سے کچھ چیزیں تو واپس کر دی جائیں گی لیکن جنرل فیض حمید نے چھاپے کے دوران ضبط کیا گیا چار سو تولہ سونا اور ایک بڑی رقم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور جو کچھ چیزیں ہمیں واپس کی گئی تھی وہ اس شرط پر کی گئی تھی کہ بدلے میں ہم آئیس آئی کے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں گے صرف یہی نہیں برگیڈر نعیم فخر اور آئیس آئی پروجیکٹس کے ڈیپٹی ڈریکٹر جنرل برگیڈر غفار نے اپنے دفاتر کے ذریعے زبدستی سے مجھ سے چار کروڑ روپے کی رقم کیش میں حاصل کی جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہی کچھ مہینے تک ایک ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے کے لیے مجھ پر دواؤ ڈالا گیا جس کے ادائیگی کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد میرے گھر اور دفاتے پر چھاپے کے دوران جو چار ٹویوٹا ریوو گاڑیاں فیض حمید کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی تھی انہیں خود بریگیڈیر نئیم فقر واپس دینے آئے اور ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس غیر قانونی چھاپے کے منصوبے کے پیچھے جنرل فیض حمید کے لوگ تھے جس میں بریگیڈیر نئیم فقر آئیس آئی کے افسر ارتضاء حارون فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید ان کے پارٹنر وسیم تابیش زاہد محمود ملک اور محمد مونید شامل تھے جو غیر قانونی طور پر میری ہاؤسنگ سوسائیٹی کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے یہ وہ سنگین الزامات ہیں جو جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم پر آئیت کی گئے ہیں